بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سے خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ کو خوشیہ دے اسلام دی دے دنیا اور آخط کی کامیابی اور بلائی تا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہم سب سے راضی ہو جو پیارے اس دنیا فانی سے جا چکے اللہ ہم کی مغفر فرمائے درجات بلند کرے برسہ کو سبر جمیل اطا کرے اس کا نعم البدل دنیا اچھا دے آخرت بھی اچھا دے جو بیمار ہے اللہ انہ سے تندرستی شفاہ تو فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک سالے اولاد سے نوازے نیک سالے اولاد سے نوازے ہاں جی کیا ہوا ہے بتاؤ یہ سبزی جو ہے نا دیکھرے گوبی اس میں حالانکہ ان سے میں نے کہا یار آپ صاف ستری دو لیکن اس کو کیڑا لگا ہوا ہے کیڑا یہ یہاں دیکھیں اندر کیڑا ہے اس کے اندر کیڑے ہیں یہ دیکھیں اس کو کھول گئے حالانکہ یہ بھی ایک سو بیس رو پہ کلو بھی لی ہے ایک سو بیسکتی ہے چاہر یہ اس کو میں نہیں پکاؤں گی میں بچوں کو نہیں کھلاؤں گی یہ زہر ہے یہ زہر یہ زہر سے کم نہیں ہے بعد ان کی درست ہے اور واقعہ یہ صحیح ہے تو کیا پکانا ہے پنگے پنگے مرگی کے ابھی نہیں ملیں گے اب تو ٹیم ختم ہو رہا ہے صبح صبح انشاءاللہ ٹھیک ہے اب تو پتہ نہیں یہاں شہر جانا پڑے گا بیٹا یہاں سے نہیں ملتے ہیں یہاں سے نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مہمار آیا ہوئے ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں ان کے کام دیکھیں وہ تو چلے گئے ہوں گے کہہ رہی دے تو ماروں گی آپ کو یہ بہتر اس نے اٹھالی کہہ رہی سیر میں ماروں گی ایسے لے کر آتے ہیں تمہارا جمعہ کامی کرتا کہہ رہی یہ واپس کر کے ہو جا کے واپس کر کے ہو اس کو اب تو وہ چلے جائے چکے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے نہ پکاؤ کہہ رہی یہ جی الٹی آتی ہیں خراب ہے بچے بھی میری آمنہ نے بھی انکار کر دیا ہم نہیں کھائیں گے آمنہ نے بھی انکار کر دی بیٹا چھوڑی کا مو خراب ہو جائے گا اس کو واپس کرتے ہیں ٹھیک ہے واپس واپس کر دیتے ہیں وہ تو اب چلا کیونکہ اصل میں یہ آتے ہیں جو پہ لوڈ وغیرہ کر کے لئے پھیریوں پہ یعنی کہ جگرگر جا کے آوازہ لگا کے بیچ کے چلے جاتے ہیں اے آج یہاں آگیا آگیا کہ یعنی کہ گھر دوسرا گھر مثلا آج سیڑ کا روٹ ہے وہ اس نے چلاک ہے ان کو پتا ہے کہ آٹھ دن ہم دوسرے دن ہم یہاں سے گزریں گے تو یہ ہمیں روک لیں گے پکڑ لیں گے بھی آپ سب سے گلت دیکھے گئے ہو تو وہ دس دس دن پندرہ پندرہ دن پڭاڈ لے لیا ہم سے اور لے جو انا کباڈ کی صورت میں پیسے یعنی жس رہا ہے کہ نبکاتوں ہیں میں آجاتا لے آتا ہوں اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا میں بھی دیکھا سوڑا میں اس کو واپس کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے واپس کر کے آتا ہوں لیتے ہیں کہ نہیں وہ واپس ت��ستنی نہیں یعنی کہ وہ infectious ہوگا نہیں کہا انہیں کہ کہوں نے کہا نہیں کہا نہیں اے ملاتection ہı اوپر وہ وکر اٹھ گئے گا اللہ سن دری کرو ٹھیک ہے ہمیں واپس کر رہتا ہوں لیکن اللہ سن دری کر تیرا اور میرا نکاہ ایک یہ دیکھیں جی کپڑے گھراب ہو جائے گے ٹھیک کرو ٹھیک ہمیں واپس کرتے ہیں واپس کرتے ہیں واپس کرتے ہیں ٹھیک ہے واپس کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ واپس کرتے ہیں بیٹا مرگیوں کے جو پنجے ہیں ابھی ٹائم تھوڑا کام ہے اس وقت چار بج چکے ہیں ٹھیک ہے تو مشکل ہے اب میں نے یہ دیکھیں یہ کھانا کھایا خوش ہے کروٹی کھانا کتنی مشکل ہوتی ہے اب اس کو جو نہ رکھو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا اور دیکھتے ہیں جی کیا پکانا ہے ابھی شام کو بیٹا یہاں سے نہیں ملیں گے ادھر سنیم میں وہ شہر جانا پڑے گا گھنڈا لگ جائے گا شہر جاتے ہوئے پھر وہاں ملتے ہیں اس ٹائم یا نہیں وہ معلوم نہیں ہے اس کے بعد پھر وہاں سے واپسی آئیں گے گھنڈا اور لگ جائے گا دو گھنڈے باقی پڑے چار بج چکے ہیں سوہ چھے ساڑھے چھے سوری گروہ بجتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل لے کر دوں گا میں آپ لوگ وعدہ رہی ہے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ کل یہ ٹائم بن جائے میں شہر سے جا کے لے آوں گا پھر ٹائم سے بنا لیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کھانا ٹھیک ہے آج بنڈی پکا لیں پھر بنڈی چلو دیکھتے ہیں بنڈی پکا لیتے ہیں جو بھی ہے کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور اس طرح بچے جو نے رات کو بیٹھ کے جب کون سکول کا کام لکھنا ہوتے تو سکول کا کام بھی نہیں لکھ سکتے پھر انہیں سزا ملتی ہے سکول سے جی آپ سکول کا کام لکھ کر کیوں نہیں آئے جبکہ یہ سکول سے جب آتے ہیں پھر یہ مسجد چلے جاتے ہیں کوئی آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ٹیام بنتا ہے سارا گھر پہ یعنی کس میں کھانا کھایا نماز پڑی وردی چینج کی بس آتھوں گا گھرہ دھویا اور اس کی فراغت کے بعد جناب پر ٹیام ہو جاتا ہے مسجد کی بیچ میں کرنے پاک کی کلاسوں کا تو یہ بچے وہاں چلے جاتے ہیں ادھر جا کے پھر جو نہ چھے بجے واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے صورت میں پھر ماں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جو نے گھر کے کام کھا چھوٹا موٹا جو کھانا کھانا چاہنا بنوائیا اس طرح نماز مغرب کا ٹیام ہو جاتا ہے ساڑھے چھے پونے ساتھ جو نہ سورج ساڑھے چھے سورج گروہ ہو جاتا ہے یعنی چھے تقریباً 35-40 پہ زانے ہونا شروع ہو جاتی ہیں 35-40 پہ زانہ شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دہرہ ہو جاتا ہے دہرے کی جیسے بچے سکتے کول کا کام نہیں لگ سکتے اور جب قرآن پاک پڑھنا ہوتے تو وہ بھی نہیں کر سکتے اور میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے رات کو اگر ہم ٹارچ وغیرہ جلائے یہ مچھر بھم بھٹے وغیرہ بلکل کیونکہ قریب رکھ کے ٹارچ کو جو نہ قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے اس طرح سکول کا کام لکھنا ہوتا ہے قریب رکھ کے لکھنا پڑھنا ہوتا ہے اس طرح زمین مچھر وغیرہ بھٹے مختلف چیزیں جو موزی جانوار ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں چار پئی کپر جہاں بیٹھے ہیں وافر یعنی کہ وہ اتنی عوازاری ہوتی بھلا تنگ ہوتا ہے بندہ کہ میں کیسے قرآن پاک پڑھوں گی کیسے سکول کا کام لکھوں بڑی دشواری ہوتی ہے جس طرح آپ پیچھے بورڈل دیکھ رہے ہیں بلک لگا ہوئے دور یعنی بلک جا رہے ہوتے ہیں تو مچھر بھم بھٹے وغیرہ جو چیزوں ہوتی وہاں کٹھے ہو جاتے ہیں لیٹ کی روشنی پہ اور بندہ سکون سے دور بیٹھ کے جو اپنا کام شام لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے آسانی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے ان معاملات کو حل کر دے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہماری یہ پریشنی دور کرے دعا کیجئے گا اب میری بیٹی کی جو ہے دبائی لینے کے لیے میں نے بھائی کو بھیجا ہے میں نے کہا اندھیرہ ہو چکیا ہے دوسری بار یہ کہ آج ہوئی ہے دن کو بڑی طفانی بارش راستہ وغیرہ خراب تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا میرا گرنے کا خطشہ ابھی ہمارے گھر میں اس وقت بھی یعنی کہ یہ دیکھیں پانی کی جگہ یہ گلی جگہ نیچے اندھیرہ اور دوسرا یہ ہمارا جو ٹوکرہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا ذرا قریب سے دیکھاؤ یہ ہمارا فریزر کی جگہ کام دیتا ہے رات کو ہم اس کے نیچے سالن رکھتے ہیں دودھ وغیرہ جو بھی وہ اس میں رکھ نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا رات کو یہ یعنی کہ یہ ہمارے کام دیتا ہے گدارہ کرنا ہوتا ہے علاقہ شکر دا کرتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہے اور فریزر تمہارا اپنا ہے لیکن لیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر یعنی کہ وابطہ کے تو نہیں ہے وابطہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پر بینٹریاں ہوں اور پنکھا بھی اللہ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ بہتری تفر میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سپنی بہمت سے ہماری ان پریشانیوں کو دور کرے اور آج کیا ویلوگ آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے جو جیس کی سبتر دیکھی در حسنم میں ہچلا گیا تو ہسپیٹر درہ بیٹی کو لے کے ادھر میں مصروف رہ گیا اور وہاں سے فراغت کے بعد واپس آب آیا ہوں باقی دعا میں جاتا رہنے آپ لوگوں نے بہت شکریہ اسلام علیکم